اچھا خبر ہے زیادہ اور عدالتوں سے آ رہی ہے تو عدالتی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کی انتہائی مشہور اور مقبول اور سینہ ترین قانون دان ہے عابد زبیری صاحب زبیری صاحب آپ کا لیگل اپنینن اس بات کے اوپر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گا شاہ محمود قرشی کا بیان نہیں لیا گیا جو دوسرے گواہان تھے ان سے جرا کرنے کا انہیں موقع نہیں دیا گیا آپ کی نظر میں کیا قانونی تقاضے پورے کیے گا سائفر کیس میں جب عمران خان کو سزا سنائے گئی سر بسم اللہ الرمانہ بہت شکریہ آپ کا دیکھئے میرے نزدیک اس کیس میں بہت سی خامیہ ہیں جو ایک قانون تقاضے سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھنا چاہیے سائفر ہے کیا یہ کہ یہ ڈاکیمنٹ تھا جس کے جب یہ آیا تھا اس وقت ساری بات ہوتی رہی کہ اس میں اصلیت نہیں ایک جاری ایک ڈاکیمنٹ ہے آپ زمانے کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں آئی ایس بی آر کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو سب انہوں نے کہا چلیں خیر آج سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ ایک سائفر تھا اور پاکستان میں اس نے ڈیمارش بھی ایشو کیا تھا کہ یہ پاکستان کے انٹرنل افیرز میں مداخلت ہے اس کو بیسز بنا کے انہوں نے سیکشن پانچ جو ہوتا ہے اس کے تحرم ان کو چارج کی امران خان ہو جانا ہے اور اس کے اندر اس کی میکسیم سزا چودہ سال یہ سزا موت ہے تو یہ سارا سائفر کا یہ اس کے میرٹ کا ہے اس کو دیکھنا ہے نیچری پروسکوشن کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے جرم کیا لیکن ایشو یہ ہے کہ ٹرائل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ہمارے دیکھئے دو تین چیزیں ہمارے آئینی حق بھی مجھے آپ کو سب کو حاصل ہے ایک ملک میں ایک آرٹیکل نو دس اور دس اے ہے کانسٹیوشن کا آرٹیکل نو کہتا ہے کہ آپ کی لائف اور لیبرٹی جو ہے نا وہ مقدم ہیں اور دوسرا آرٹیکل ٹین یہ کہتا ہے کہ ایک کسی کرنیل ٹرائل میں آپ کو اپنے وکیل سے کنسٹ اور اپنا ایک لیگل رپیزنٹیشن اپنا وکیل اپوائنٹ کرنے کا حق ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے یہ کانون کی بات نہیں کر رہا یہ آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے دس اے کہتا ہے کہ جی آپ کا جو ٹرائل ہوگا کرمنل ٹرائل ہوگا وہ اگارڈنٹیو لاؤ ہوگا اور ڈیو پروسیس سے ہوگا فیر ٹرائل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں چیزیں اس میں وائل ایٹ کی گئیں پہلی بات ہے ان جج صاحب کے دو پہلے فیصلے جو جلدی میں کرنا چاہتے تھے وہ اسلام آز ہائی کورٹ نے سیٹ ایسائٹ کیے یہ تیسری دفعہ نونے جلدی میں کیا اب دیکھیں ایک پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا وکیل کرے اب آپ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل نہیں اگر ہی بات مان لی جائے تو آپ کو ان کو چانس دینا چاہیے تھا اگر چانس وہ نہیں بھی لیتے تو آپ ان سے کہتے کہ آپ خود جرا کر لیں ان بٹنسسٹو پر تو وہ بھی ان کو موقع نہیں دیا میرے خال سے اور دوسری بات ہے آپ ہمارے قانون میں کہیں نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو قانونی آپ کسی کو وکیل دے سرکاری وکیل دے سکتے اور وہ بھی وکیل جس پہ اعزام یہ ہے کہ مجھے پروسیکیوٹر ہے اس کا سوسی اعزام تو یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ بلکل انفیر چیز ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنی اس نے لحاظ سے کیونکہ یہ سیکشن 340 ہے آرٹیکل 10 101 وغیرہ پڑھنے کے بعد ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریپریزنٹ ہو ایک اپنے مرضی کے وکیل سے تو یہاں انہوں نے یہ چیز نہیں کہیں تو اس سے بڑا سوال ہے پھر ان کو پورے ان کے اپنے جو شاہتیں وہ بھی نہیں ہوئے آپ فرمایتے ہیں شاہ محمود پریشی صاحب کا بیان کلم بند نہیں ہوا 342 کا جو ایک سیکشن ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ابھی دیکھنے ہوں گی اور ابھی جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں دیکھنے ہی جاتاں اسے کیسے کبر کریں گے پر ظاہر مجھے لگتا ہے یہ فیر ٹرائل نہیں ملا ان کے اپنے مرضی کے وکیل نہیں ملے جرہ نہیں ہوئی صحیح سے اور یہ اتنا بڑی نویت کا کیس ہے اس میں ان کو اتنی جلدی کیا تھی جیسے لوگ پہلے سے ہی کہہ رہے تھے جو اسٹیبلشمنٹ قریب آپ کے انکرز کے لوگ ہوتے روٹی پراتے ہیں کہ جی اس کا الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا اور دیکھیں آج وہ ہو گیا کیونکہ یہ پوری ایک میں دیکھوں سر وہ تو کہہ رہے ہیں شکر کرو سزائے موت نہیں ہوئی سر وہ کہہ رہے ہیں شکر کرو سزائے موت نہیں ہوئی نہیں شکر تو دیکھیں شکر وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی زیستہ کی موت تو خدا کے ہاتھ میں تو وہ کہہ رہے ہیں شکر کیوں کریں آپ کو آئین و قانون کے حساب سے بات کریں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں شکر کریں تو یہ بڑی عجیب بات ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ آئندہ ان کے ساتھ ان کو نہ ہو جائے یعنی سر اپیل میں سزا ختم ہو جائے گی سر میں سمجھتا ہوں کہ اپیل میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جدلی دیکھیں جو دوک اس کے حق میں بھی بول رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے سنا کچھ چینلز پر تھا میں وہ یہ کہہ رہے تھے جی میکسیمم کورٹ ریمانڈ کر دے گا سیٹا سائیڈ ڈرگے کی کوئی سکتا ہے جی کانونی سکاتے پورے گا میں سمجھتا ہوں جی انشاءاللہ جو یہ ہوگا اگر جب کیس آئے گا تو میریٹ کے پر بھی کیس نہیں بنتا تو آپ دیکھیں سپرین کورٹ کا جب ان کو بیل دی گئے سائفر کیس میں تو اس میں سپرین کورٹ کی اوبزرویشن تھی دو وہ فائنل پیسہ نہیں ہوتا وہ بائنڈنگ بھی نہیں ہوتی